تحصیل سورنکوٹ کے ڈیریا علاقے میں آج دو گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں ٹکرانے کے بعد سڑک سے نیچے جاگری ہیں جس کے نتیجے میں کل چار افراد زخمی ہوئے تھے جن میں سے ایک کی موت واقع ہو چکی ہے سرکاری ذراعق کی جانب سے فراہم کردہ جانکاری کے مطابق آج صبح ساڑھے گیارہ بجے کے قریب لسانہ مدانہ کے درمیان آنے والے ایک مقام ڈیریا میں ایک سویفٹ ڈیزائر گاڑی زیرے نمبر جے کے بارہ بھی تیس سکتر پونچ سے سورنکوٹ والی جانب آ رہی تھی اور ایک ٹیمپو تھری ویلر زیرے نمبر جے کے بارہ بھی چھبیس انسٹ اس کے حوالے سے الگ الگ انفارمیشن دی جا رہی ہے کچھ کے مطابق بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اپوزٹ ڈیریکشن میں تھی اور کچھ کے مطابق یہ کہ پیچھے سے اس نے سویفٹ ڈیزائر کو ہٹ کیا ہے لیکن جو بھی ہے کل ملا کر یہ کہ دو گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں اور ٹکرانے کے بعد یہ دونوں گاڑیاں سڑک سے نیچے گری ہیں اور اس میں چار افراد زخمی ہوئے ہیں بتائیے گیا ان زخمیوں میں سے ایک پیدل چلنے وارا بھی تھا یہ ذرائق کے حوالے سے جانکاری دی جا رہی ہے لیکن کل ملا کر جو چار افراد زخمی ہوئے انہیں علاج و معالجے کے لیے دو کو تو نزدیکی سہت مرکز لے جایا گیا دو کو ڈیریکٹلی بتایا جا رہا ہے کہ ڈسٹک ہسپیٹل پنچ لے جایا گیا جہاں پر ان کا علاج و معالجہ کیا گیا میڈیکل سپریڈنٹ ڈسٹک ہسپیٹل پنچ سے جب رابطہ کیا گیا تو ڈاکٹر زلفکار علی نے جانکاری فرام کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ڈسٹک ہسپیٹل پنچ میں کل تین انجورڈ کو ریسیو کیا گیا تھا ان تین انجورڈ میں سے ایک کو گورنمنٹ میڈیکل کالیج جمہو منتقل کیا گیا تھا کیونکہ وہ کرٹیکلی انجورڈ تھا دو کو وہیں پر علاج و معالجہ کیا گیا انہوں نے مزید جانکاری فرام کرتے ہوئے ان کی شناخ بھی کروائی ہے بتایا ہے کہ محمد رمضان صنعہ حبیب اللہ جن کے ان ستر برس ہے یہ سیلہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ کلیٹیکلی انجورڈ تھے انہیں کا بنیادی طور علاج و معالجہ کرنے کے بعد انہیں گورنمنٹ میڈیکل کالیج جمہو منتقل کر دیا گیا تھا لیکن بتایا یہ گیا کہ منجہ کوٹ میں ان کی موت واقع ہو گئی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کی موت واقع ہوئی ہے اور ان کا جو لیگل فارمیلٹیز ہیں وہ سب ڈسٹک ہسپٹل سرنکورٹ میں سرنجان دی گئی ہے جس کے بعد لاش کو آخری رسومات کے ادائیگی کے لیے آلے خانہ کے سپرد کر دیا گیا ہے دوسرے انجورڈ کے حوالے سے بتایا گیا ہے سید انور جن کا تعلق ڈینگلا سے بتایا گیا ہے چوبیس سالہ ان کی عمر ہے ان کو مائنر انجوریز تھی اور ان کا علاج و مولزہ بھی کیا گیا اور انہیں انڈر اوبزرویشن سرنک یہ ڈسٹک ہسپٹل پنچ میں رکھا گیا تھا ادنان احمد صناف شفیق احمد ان کا تعلق مدانہ سے ہے تیرہ برس ان کی عمر ہے یہ بھی انجورڈ تھے ان کا فسٹ ایڈ دینے کے بعد انہیں گھر بھیج دیا گیا ہے یہ نورمل انجورڈ تھے اس کے علاوہ جو ہم نے جانکاری حاصل کی ہے جو چوتھے انجورڈ کے حوالے سے ذراعہ جانکاری دے رہے ہیں وہ شاہد اقبال صناف محمد رمضان کے بطور ان کی شناک کروائی جا رہی ہے تو کل ملا کر چونکہ یہ مختلف ذراعہ سے مختلف آفیشل سے ہم نے ڈیٹیلز کلیکٹ کی ہیں تو اس میں ویریشن تھوڑی سی ہے لیکن کل ملا کر خبر یہ کہ صبح ساڑھے گیارہ بجے کے قریب دو گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں ہیں سویف ڈیزائر اور تھری ویلر جو ٹیمپو ہے وہ اور اس نتیجے میں کل ملا کر چار افراد اس میں زخمی ہوئے تھے جنہیں ڈسٹک ہسپٹل پونچ لے جایا گیا تھا اور ڈسٹک ہسپٹل پونچ میں سے ایک کو گورنمنٹ میڈیکل کالج جمعو منتقل کیا گیا تھا لیکن بتا یہ گیا کہ راستے میں ہی ان کی موت واقع ہو گئی اور اس پورے معاملے میں پولیس نے کاغنیزنس لے لیا ہے دیکھتے رہے پونچ ٹائمز پونچ ٹائمز کے لیے وسیم ہیدری